جانور ہوتے تھے ایک سمیل تری ہوتی ہے ماں کون ہے بہن کون ہے اور اس کے بار کون ہے اس دنگار پر انسانیت پہنچ چکی تھی کس نے کس نے ماں کو عزت کا ساتھ پڑھنایا کس نے ماں کے پڑھوں کے لیچے جنت کا اعلان کیا کون دین ہے کون شریعت ہے کون مذہب ہے کون حرم ہے کون ملی جن ہے تاریخ جوار دیتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلام دی اسلام دی کیسے کیسے قرآن میں جو میں نے آیت پڑھیں اس میں اللہ نے کیسے الفاظ کے ساتھ استعمال بہت درنے کی بات ہے اس محصت میں اس معاملے میں ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوان ساتھیوں کی میں اسے ادرس اسے مخاطب ہوں نوجوان ساتھیوں کی ہے جو بوڑے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور ایسی ویسے زیادتی نہیں ایسی خطرناک زیادتی ہے جو ان سے اسلام تک سلب کر رہا ہے چھن جاتا چھن جا سکتا ہے اسلام چھن جا سکتا ہے ایمان چھن جا سکتی ہے قرآن کی گولت اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر قرآن کیا اللہ نے اعلان فرمایا اور پوری تاقید کے ساتھ اعلان فرمایا وَتَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِلَّا تمہارے پروردگار نے اس بات کا تاقید کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا اللہ تَعْبُدُوا اِلَّا اِلَّا کہ اس اللہ کے علاوہ دھرتی پر کسی سے ونگنا نہیں کی جائے اس اللہ کے علاوہ دھرتی پر کسی کی پوجہ نہیں کی جائے کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی کسی کی غلامی نہیں کی جائے گی ہم اکیرِ اللہ کے غلام ہیں ہم اس اللہ کے بندے ہیں ہم حکومتوں پر نیتانگریوں پر اور ان معمولی کسی کے نیتانوں پر اپنی راج تتکانے والے اور ان کی غلامی کرنے والے ان کے دن چلے بننے والے ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہم حضور کے ماننے والے ہم اسلام کے ماننے والے ہم شریعت کے ماننے والے اگر ہماری شریعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جائے گا تو ہم بڑی سے بڑی سلسنت کو اپنے پیرو تلے اور اپنے پیرو تلے رہنے اپنی جوٹوں کی ٹھوکے ہوتے ہیں یہ جذبہ مر چکا چار پیسوں پر ہم بکنے والے ہوگے چار پیسوں پر بکنے والے چھوٹی سی کنسی ملنے پر ہم اپنے ایمان کا سوضہ کرنے والے ہوگے چنانچہ فرما دیا گیا اللہ تعبودو اللہ ایہا وَبِنْ وَالِدَيْنِ اِحْسَان کی سنو اللہ کی عبادت کرو اس کے اڑاوہ کسی کے سامنے تمہارا سر نہیں جھتنا چاہیے ساری عزتوں کے ساری زندتوں کے ساری صحیح کے سارے خزانوں کا مالک تنہے تنہا ایک اکیلہ اللہ آگے فرمایا وَبِنْ وَالِدَيْنِ اِحْسَان وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک کیا صرف اللہ کا اتنا کہہ دے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے بُن بھیہو کیا جائے اچھا سلوک کیا جائے اچھا برداؤ کیا جائے یہ بہت شافی بات ایک مسلمان کے ایک قرآن خرمتے والے کے لئے ایک قرآن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کا ایک زبر ازر ازر ہے تو آج کا مسلمان اپنی جان کو جان نہیں سمجھے اپنے بدن میں خون کو وہ تھنڈا سمجھے گا اگر وہ اس کے خلاف آواز نہ ہو لیکن کیا ہو گیا کیا ہو گیا اس قوم کے نوجوانوں کو کہ قرآن نے صرف اتنا کہنے پر اتفاہ نہ کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے لیکن آگے اس کو ایکسپلین کیا گیا اس کو کھولا گیا اس کی وضاحت کی گئی فرمایا گیا سنو دیانی سے جت تک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جت تک وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا ہے باپ کی کمائی کھاتا ہے باپ کے پیسوں سے اس کا سارا حساب کتاب چلتا ہے اس وقت وہ بچہ جو ہوتا ہے ماں باپ کی بات بھی بانتا ہے سنتا ہے پہلویں بھی کرتا ہے خدم کو بھی پورا کرتا ہے چاہے وہ چھا کر کرے خوشی سے کرے چاہے نہ کرے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ہماری ساری ضروریات ہمارے ماں باپ سے بات قرآن نے کہا کہ سنو سنو دیان سے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے بڑھے ہو جائے بڑھے ہو جائے اور تم پھر اس اسٹیج پہ آ جاؤ کہ تم کماؤ تم پیسے کماؤ اور اب وہ ماں باپ تمہاری مدد کے مستاج ہیں چاہے دونوں بڑھے ہو جائیں چاہے ایک بڑھا ہو جائیں فرمایا فلا سکن لہو ما اوف تو کبھی ان کے سامنے اوف جب کوئی آدمی کسی سے بات چیت کرتا ہے کوئی بات اسے ناغوار لگتی ہو کہتا ہے اوہ جو یہ الفاظ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر عربی کی پوری دشنری میں اور عربی پوری لینگویز میں اگر کوئی اس سے کمسر وان ہوتا تو اللہ تعالی کی قرض سے وہ لفظ استعمال کرتا سب سے زیادہ ہلکا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ ان کے سامنے ناغواریوں پر اوف نہ اور آگے پر میں بعض علمہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بڑے ہو گئے ماں بڑی ہو گئی ماں بڑے ہو گئے اور پساب اسے خدا کر جاتا ہے پاخانہ اسے بستر پہ ہو جاتا ہے تو کبھی اگر تمہیں ان کو بھولانا پر جائے ان کو نہلانا پر جائے ان کی غلازت اور پساب پاخانے کو ساتھ کرنا پر جائے تو اے نوجوان تمہاری دبان سے دھن کے ساتھ اوف کا نفس نہیں آنا چاہیے تمہیں یاد کرنا چاہیے کہ تم چھوٹے تھے تمہارے بڑے ماں باب میں تمہیں ایک بار نہیں ایک ہزار بار بھولایا ایک ہزار بار بھولایا تم کبھی رات میں اگر پیشاپ کر دیا تمہارا بستر بھیگ گیا تھنڈی رات ہو گئی ماں تمہیں تمہیں گرم پانی کر کے بھولاتی تھی ساپ کرتی تھی اس کے بعد گیلے بستر میں رات بھر کروکیں بدلتی تھی اور تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی تمہیں اپنے دینے سے چلتا لیتی تھی کہ کہیں میرے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے کہیں میرے دست جگر میرے نور نظر کے سردی نہ لگ جائے نیمونیاں نہ ہو جائے اس لئے تمہیں وہ اڑھائے رہتی تھی سوکھے میں سلاتی تھی تینے جوان ان گھڑیوں کو یاد رکھنا اور یہ سوچنا کہ ایک بار نہیں ایک ہزار بار اگر ہمیں بھولنے کا موقع ملتا ہے تو کوئی کوئی بری بات نہیں یہ اچھے کام ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا آج میں ان کے ساتھ کرنا یہ ہمارے لئے ساتھ کی بات ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن اور اُفْنَا کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ان کو جھڑکنا نہیں تو تو میں میں سے بات نہ کرنا ان کا نام لے کر ان کو نہ پکارنا ان کے سامنے زور سے نہ بولنا ان کے سامنے اکر کے نہ چلنا ان کے سامنے غصہ گرمی مت کرنا ان کے سامنے چھینہ زوری نہ کرنا اور آگے فرمایا وَفِبْ لَوْمَا جَنَا حَدُّل اپنے بادووں کو ان کے سامنے جھکائے رہنا ایک غلام کی طرح ایک بندے کی طرح ایک سرون کی طرح ایک مزدور کی طرح کہ آپ کے سرافہ احسانات ہمارے سر پہ ہیں ہم آپ کا ایک پچاس سان سکات کا پاتھانہ دوئیں اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا اور اپنے باپ کا ایک حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جھکائے رہنا اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو بندر ان کے سامنے ایسے رکھنا جیسے ایک آقا ایک آقا کے سامنے بھلام اپنے آپ کو رکھتا ہے میرے گھرتی پہ رہے ان کے ساتھ اچھا صلوق کرتے رہنا اور جب دنیا سے چلے جائیں تو اپنی دعاوں میں کہنا اے میرے سروردگار وہ میرے ماں باپ تھے انہوں نے مجھے پالا تھا انہوں نے مجھے پوسا تھا انہوں نے ہمیں پروان چاہیا تھا انہوں نے ہماری خدمت کی کی میں ان کے ساتھ کچھ نہ کر سکا اے اللہ رب پر ہم ہم رما رب بیان صدیرہ تو ان پر اپنی رحمت نازل پر ماتے تو اپنی رحمت سے میرے حقوق کو جو انہوں نے میرے ساتھ احسانات کیے ہیں پاک دے میں ان کی کوئی خدمت نہ کر سکا میرے عزیز اگز میں آکے اپنی عثمہ کے عثمہ کی گردن پر پیر رکھتا ہے جس ماں نے اسے بڑی امیدوں سے پالا تھا بڑے ارمان سے پالا تھا اس کی گردن پر پیر رکھتا ہے کیسا کیسا زوردار پیر رکھتا ہوگا کہ وہ ماں اپنا سر سبزے سے نہ اٹھا سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے گریبان تک سکڑا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے باپ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے انہیں سماسے بھی مارے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ گالی بستاری کا سلوک کیا ہے ان کو عزیز پہنچائی ہے میرے عزیز و مضربوں یہ ایسی داستان ہے ہم قرآن کے ماننے والے ہم مسلمان ہم اللہ کو ماننے والے ہمارا قرآن تکار تکار کر یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا انہیں کے پیروں کے نیچے جنت تھے انہیں کے پیروں کے نیچے عزت تھے انہیں کی دعوں کے اندر ہماری ترقی کا سامان پوشید ہے ہم نے ان کے گھر کی چوکھت کو باہر کر دیا ہم نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیئے ہم نے ان کے گریبان کو پکڑ لیا ہم نے انہیں جھکٹ دیا ہم جب تنہائی کے اندر اپنے اپنے ربوں کو یاد کرتی ہوگی اور اس کے جو سار اس پاس پروردی دار کے ساتھ جڑتے ہوں گے اور اس کے دن سے جو آہ رکلتی ہوگی وہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی وہ تمہارے فیوچر کو تمہارے کیریئر کو تمہارے مستقبل کو تباہ اور نجس اور گناہ نے کسی کسی شیطان کی ضرورت نہیں اس ماں کی دن سے نکھتی ہوئی وہ آہ اس ماں کے دن سے نکھتی ہوئی وہ چھوٹ اس اللہ کو ہلا دینے والی وہ آواز ہمارے فیوچر کو ہماری زندگی کو سباہ و برداد کر دینے کیلئے دنیا میں بھی دنیا میں بھی اللہ نے عزت بھی ہے عزت بھی ہے ماں کی خدمت کرنے سے اور اور موت کے مو سے نکھا کس نے سنایا کس نے سنایا ہمارے اور آس کے آقا نے جن کے دین کو آج بہشت گردی کا دین پاور کر آیا جاتا جن کے دین کو آج انتہا پسندی کا دین قرار دیا جاتا جن کی تہذیب کو آج بائک ور تہذیب قرار دیا جاتا اس رسول نے سنایا اپنی امت کے نوجوانوں کو سنو کان کھون کے اللہ تعالیٰ کیسے دھرکی پر مدد نازل کرتا ہے ماباک کی شدمت کے ذریعے فرمایا ہمارے رسول نے سنایا ہمارے رسول نے پچھری قوموں کا ایک قصہ اور بتایا کہ تین لوگ سے جو جار سفر کر راستے میں رات ہو گار مل گئے ان لوگوں نے ایک سائد کیا حیصلہ کیا کہ ہم رات یہ اس سے کر لیتے ہیں یہ ہی جہ جاتے ہیں رو جاتے ہیں اس غار کے اندر اور صبح اپنا سفر پورا تھا چلے گئے اور اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے چتان لڑک آئی گئی اور وہ چتان لڑکتے لڑکتے آئی اور جو ان کا غار تھا اس پورے غار پھر 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 ہی نہیں رہا سب کے سامنے موت نظر آ رہی کہ یہی جو غار ہے یہی ہمارا قبر اس ہماری قبر ہماری مرنا اب نکلنے کا کوئی راشتہ نہیں ہے جو ہم نے جس نے بھی نیک کام کیے ہیں اپنے نیک کاموں کا واسطہ دیکھے پاک پرور جگار کو پکارا جائے بس اس کے اڑھا کوئی راست بہر دو چیزیں ہم چھوڑتے ہوئے تائم زیادہ ہو گیا ہے تو دو چیزیں ہم چھوڑتے ہوئے وہ بھی رسول اللہ کے احسانات سے ریلیتے اور رسول اللہ کے احسانات سے متعلق ہے فرمایا کہ اس میں سے ایک آدمی تھا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اچھائے اور کہنے لگا کہ اللہ میرے بڑے ماں باگ تھے اور جانور چڑھاتا تھا گائے چڑھاتا تھا دھو 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 اور اپنے ماں باگ کو دستے پہلے لاتے پھلاتا پیالے میں دھو سکالتا اپنے ماں کے سامنے پیش کرتا ماں پی لے کے کو اپنے باگ کے سامنے پیش کرتا باگ پیلے کے کو اپنی بی بی اور بچے اور ہم ساتھ باگ میں پیٹے دے اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم چارے کی تلاش میں جانور لے کے نکلے اور نکلتے چلے گے چلے گے چلے گے اتنی دور چلے گے کہ واپس آتے آتے رات کا بہت حصہ گزر جب واپس دو کے آیا تو گھر کی بھریاں طویل ہو گئی اور ماں سو گئی اور بڑے باگ سو گئے چلے 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 بچے جگرے اور اس کی بیٹی جگرہ ہی تھی انتظار کر رہے تھے جیسے ہی وہ آیا اس نے دودھ دھا اور کھڑا ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں میں پیادہ لے کے اپنی ماں کے سامنے ایک بازی کا فیصلہ کر دیا جائے وہ پیالہ لیے کھڑا رہا دوسری طرح یہ سوچتا تھا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئے ہیں میں اپنے بچوں کو پیلا دوں میں اپنی بیوی کو پیلا دوں میں خود پیلوں میرے بوڑے ماں باپ بھوکے سوئے ہیں ایسے پیالہ لیے کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا یوں آتا ہے روایت کینڈر کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پہوں پہ دھلک رہے تھے اببہ کو دون مانگ رہے تھے سوال کر رہے تھے لیکن اس نے گوارہ نہ کیا کہ اپنے پوڑے ماں بات سے پہلے ہم وہ نوجوان فرما بردار اپنے ماں بات کا پیالہ وہ اپنے ماں بات کا فرما بردار نوجوان پیالہ لیے کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا جب صبح ہوئی صبح ہوئی اس نے اپنی ماں کو پیالہ پیش دیا اور اس کے بعد اپنے باپ کو پیالہ پیش دیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیلایا بیدی کو پیلایا خود پیا اور کہا اے اللہ میں نے یہ کام تیری پشنودی کے لیے کیا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت تیری پشنودی کے لیے کیا تھا اے اللہ آج میں اس گار کے اندر پھر سکتا ہوں اگر اس میرے عمل کی تیری نگاہ میں کچھ قدر و قیمت ہے تو آج میں تجھ سے اس عمل کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اے پاک پروردگار اس چٹان کو ہٹا دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا چٹان ہٹا دی گئی اور وہ باہر نکل آئے میرے عزیز بھرگو یہ سلطی سٹوری یہ نہیں سنائی گئی یہ ایک پیچھے لوگوں کی پچھلی کون کی سٹوری کی وہ آپ کو سنا دی گئی ہمیں مجھے مجھے اور آپ کو اور رہن کی دنیا تک کے ایک ایک انسان کو کسی دھرم کا ماننے والا ہو کسی دل کا ماننے والا ہو کسی مدھر کا ماننے والا ہو اسے بتا دیا گیا کہ اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کریں گے اپنے باپ کی خدمت کریں گے اگر ہم موت کے مو میں پہنچ جائیں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ سالہ ان کی خدمت کے نتیزے میں ہمارے یہ ہماری موت کو ہٹا کر راستہ ہمارے سال میں کھول گئے میرے عزیم وزرگ بے شمار واقعات بے شمار واقعات ہے اور یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ ماں ماؤں کو غلام بنایا جائے گا غلام بنانے کا مطلب یہ بیتر ماں پر ادھر چلائے گا بیٹی ماں پر ادھر چلائے گی بجائے اس کے بیٹی ماں بیٹی خود کھانا پکاتی ماں کو چلاتی بہو خود کھانا پکاتی ماں کو چلاتی یا اپنی ساتھ تو چلاتی فرمایا قیامت جب قریب آئے گی تو یہ ہوگا بیٹی داکتر بن جائے بیٹی جو ہے پالی پائک بن جائے گی انجینئر بن جائے گی اور اپنے گھر لے کے آئی ہے بہت بڑی ساتھ لے کے آئی ہے بہت ایڈوکیشن لے کے آئی ہے میرے عزیز و بزرگو ان ساری چیزوں نے ہمارے معاشرے کو بلکل سباہ و برباد کر کے رہے بہر ہر ایک لمبی پہ رشتے اپنے آقا ساجدار بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سنانے کی بس میں آپ کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدائے اس کے اپنے آپ کے اتحاد کو پارا پارا کرے ہماری یہ ذنہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا پتہ مسلمان بنانے کی کوشش کرے اپنے ماں باپ کی سکمت کرے ماں باپ کی ذنب داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے ان کو صحیح تعلیم پڑھائیں ورنہ یاد رکھا جائے جس طرح اس ماں کی گردن پر بدبخت نے پیر رکھا تھا یہ صرف ایک واقعہ نہیں سرکڑوں واقعات ایسے جنہوں نے باپ کو بیٹھو نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑیوں کے بریے سے مارا ہے اس کے باپ کا خون اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے کپڑے پر گیا ہے اس کے ہاتھ رنگین ہوئے ہے لیکھ اس دریمتہ سبت انسان کو شرم نہیں آئی یہ بے شمار واقعات یہ پورا معاشرہ کی طرف استعداد کی طرف اکتھی اچار کی طرف اشانتی کی طرف تیزی سے بھاگا چلا جا اور دوسری طرف ہماری یہ حالت کہ ہم نے اسلام کو خیر آباد کے دیا ہماری چال چلن ہمارا سور طریقہ ہماری شادی دیا ہماری تیزی کو تمدن ہمارا کارو بار ہمارا بزنس ساری چیزیں توٹلی اسلام سے دکھر توٹلی اسلام سے آدھ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آئے کو روزے رکھ لیے جائیں آدھائے 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 جائے جمعہ آئے کب پہنچ جائے آدھائے باقی ہم آزاد دیں میرے عزیز بزرگو اس چیز کی وجہ سے آج غیروں نے اسلام کو جو سمجھا ہوا ہے وہ بسترین سسم کی صورت ان کے جماعوں میں اسلام کی زدش کر سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ تیہ کریں ہم یہ تیہ کریں کہ ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہمیں اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ سلام اللہ علیہ و سلام کی شریعت پر آپ کے طریقے پر آپ کی سنت پر آپ کے سائل پر آپ کی سیویلائزیشن پر آپ کے کلچر پر آپ کے تمدل پر ہمیں اپنا سارا اساسا اور اپنی ساری کیپسیٹی اور اپنی ساری استرداد لگانا ہمیں کیا ہے ہمیں مسجدوں کو بھرنا آباد کر آپ کو اس مالک نے طاقت دی آپ کو اس مالک نے ہاتھ پیر دی آپ کو اس مالک نے آپ کا دل بنایا آپ کا دماغ بنایا ساری چیزیں اسی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے منادی آواز لگائے اور آپ سنین سنین کر جائے اس اللہ کی طرف سے منادی آواز لگائے آپ کے کانوں میں ڈاٹ پر جائے نماز کی کوئی پروا نہ ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں دنیا کے اندر بھی ہماری زندگیوں کو سن کر دیا جائے لہٰذا بس میں اپنی بات کو سن نہیں دینا چاہتا سب سے پہلے میں اپنی ماں سے بہنوں سے اور تمام خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر جو میڈیا پر چاہے وہ جیسی بھی میڈیا ہو پرینک میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو اس میں جو پڑے لکھے گھر کے ذمہ داران ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اگر اسلام کے تعلق سے کوئی بات شو کی جاتی ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کوئی کونسپریسی کی جاتی ہے کوئی ساندش کی جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مہرمہ ایک رانسل کو سمجھیں اور اپنے گھروں کے اندر اپنی ماں کو بہنوں کو اباور کرائیں کہ ہمیں جو اسلام میں طریقہ دیا ہے ہم اسی طریقے پر جیئیں گے اسی طریقے پر مریں گے اسی کے ساتھ جھتی پر رہیں گے اور اگر ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں پسند ہے یہ پہلی ذمہ داری ہے دوسری چیز ہمیں شریعت سے جڑنا ہے اللہ سے جڑنا ہے نماز سے جڑنا ہے کم سے کم کم سے کم ہر آدمی یہ تہیہ کرے یہ نیت کرے کہ ہمیں کم سے کم اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے جس نے ہمیں ساری دولت دی جان ہمیں اس نے دی سانسے ہمیں اس نے دی لپے ہمیں اس نے دی مال ہمیں اس نے دیا مال میں مال کما کر آدمی کے پاس جب پیسے آتے ہیں مال آتا ہے دولت آتی ہے اسے گرور آجاتا ہے اسے گھمن آجاتا ہے یہ گرور یہ گھمن میرے حزید و بزرگوں بہت سارا ایک بڑا کفقہ ایسا ہوتا ہے میں نے سنا لوگوں سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا اور یہ دین کے تان کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو بلکل تھانڈ کلاس کے لوگوں پچھڑے ہوئے لوگوں یہ مسلمان کی تھنکنگ بہت چکے ہیں سوچ یہاں تک گیر چکے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آئے اس کے پیسے کی کیا حصیت ہے اس کے پیسے کے مقابلے میں تارون کے پاس کتنا بڑا خزانہ تھا خدا نے کیسے اسے دھسایا بیشوے پارے میں بیان کیا بہرحال اس کو بتایا جائے گا اور اس ٹاپک پہ بولا جائے گا تو آل وقت جائے گا بس میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا بس یہ درخواست ہے کہ کن سے کن ہم یہ سائے کریں ہمارے نوجوان یہ سائے کریں جو پروگرام کناتے ہیں چاہے کمیٹی ہو چاہے گھاوں کے نوجوان ہو یہ سائے کریں ہم نے پروگرام کھایا ہے ہمیں اس پروگرام سے یہ میسیج دیا گیا یہ پیغان دیا گیا کہ ہمیں اپنی مذہبی آباد کرنا ہے جو بیان ہو چکی ہے ہم گاؤں میں کمپینٹ کرائیں گے محیم کرائیں گے لوگوں کی تشکینیں کریں گے لوگوں کی کسامتیں کریں گے لوگوں سے کہیں گے لوگوں اب ظلم کرنا بند کرو اب اللہ کے احکامات کو چھوڑنا بند کرو اب شریعت کو چھوڑنا بند کرو اب اللہ کی ذر سے ضرداؤ اللہ کی شریعت سے ضرداؤ اللہ کے قانون سے ضرداؤ نماز سے ضرداؤ اور ساتھ ہم نے اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت تھی صحیح ان کو پر آیا صحیح تعلیمات تھی قرآن کے مطابق تو جو ہمارا معاشرہ ہوگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کو جس رفت پر ڈال کر گئے تھے اسی رفت پر یہ معاشرہ ہوگا غیر جب دیکھیں گے ہمارے اخلاف کو ہماری آداد کو ہمارے اصوار کو ہماری ماں و بینوں کے پردے کو ان کی شرم کو ان کی حیاء کو وہ خود بخود ہمیں گے یہی دین ہے اور آپ ہی سچے ہیں آپ ہی صحیح لوگ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے ہم بھی آپ کا دین قبول کریں گے لیکن جب ہمیں گندے ہوگئے ہمارے ہی اصلاح گندے ہوگئے ہمارے ہی معاملات گندے ہوگئے ہمیں جھوٹ بولنے لگے ہمیں دھوکہ دینے لگے ہمیں پراد کرنے لگے ہمیں چوری کرنے لگے ہمیں زمین دمانے لگے ہمیں جو ساری کرنے لگے ہماری مائے بہنیں یوں ہی بازاروں کے اندر بغیر مختلف کے بغیر پردے کے بے شرمی کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ بھونے لگی پھر چاہ فرق رہ گیا میرے عزیز و بزرگوں اس لیے یہ جو پروگرام کیا جاتے ہیں بھلایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہاں بیان کر دیا جائے اس کے بعد کمنٹ کر دیے جائیں تفسرے کر دیے جائیں یہ احسانہ آگو احسانہ اس سے کوئی بیری فیڈ میں ملنے والا اگر ہم سچی نیت کرتے ہیں کہ ہم ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ کوئی گستافی کی ہے کبھی ان کی آواز سے بولا ہے کبھی اس کے ساتھ بچھروکی کی ہے مز بھی ہے اوٹیا ہے تو ہم آدھی دائیں گے اگر وہ زندہ ہے تو ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے ان کے پیروں میں گر جائیں گے اپنی ماں کے ساتھ لپڑ جائیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی پیوچر برباد کیا ہم نے اپنے مستقبل ضائع کیا اگر آپ نے ہمیں آشی واد نہ دیا اگر آپ نے ہمارے لیے ہمارے لیے دعا نہ کی اگر آپ ہم سے ناراض رہے ہم ان کی خوش آمد کریں گے اور جو بہوے ہیں اگر انہوں نے اپنے شوہروں کو سرھایا ہے اور انہوں کو جو ہے پر سلوکی سے آمادہ کیا ہے وہ بھی چھوٹی بن جائیں وہ بھی دھوک جائیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے لیے بھوکے گا اللہ اسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک سچا اچھا معاشرہ ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی اپنے بڑھے ماباب کی آنکھوں کی چھنڈا اور بڑھاپے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے جو عرضویں جو امنگیں انہوں نے ہم سے لگائی ہیں ان ساری امنگوں کو اس پاک پر ورزیگار بروے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ